پاکستان میں پچھلے دو تین سالوں کے اندر اگر ایک چیز بہت پوزیٹیوی مجھے ہائلائٹ کرنی چاہیے تو پاکستان سے سوفٹ ویئر کا شعبہ ہے آئی ٹی کا شعبہ ہے جس نے ترقی بھی کیا اور دنیا میں برامداد بھی بڑھیں ہیں اگر میں ٹوٹل پکچر پینٹ کروں تو وہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت گلومی ہے تین سال ہم کہتے رہے کہ سترہ اٹھارہ میں انیس ارب ڈالر کا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہمیں برباد کر گیا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے بلکل صحیح بات تھی کیونکہ ایک سپورٹس تھیں تائیس ارب ڈالر یا چوبیس ارب ڈالر ایمپورٹس تھیں ساٹھ ارب ڈالر یہ جو چھتیس سنتیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہمارے جیسے غریب ملک کے برداشت سے باہر ہے رمہ سال یہ جو سال ابھی چل رہا ہے پچاس ارب ڈالر کی امپورٹس ہم کر چکے ساڑھے بائیس ارب ڈالر کی برامدات ہیں ہماری اور دوبارہ سے تیس بتیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے چاہ رہا ہے ایک شعبہ ایسا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ایک سنگل لارجسٹ کنٹیبیوٹر ہو سکتا ہے ہماری برامدات میں اضافے کا اور وہ ہے آئی ٹی اور آئی ٹی نیبل سروسز آسف پیر صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور آپ ہی سے جانا چاہوں گا کہ کتنا پوٹینچل ہے کتنی اس شعبے سے برامدات ہو سکتی ہیں جی اسلام علیکم عدیم صاحب اور تینکیو فور انوائٹنگ یہ ہماری اس وقت آفیشل جو اسٹیٹ بینک کے نمبر سے مجھے اس وقت اندازہ ہے کہ دو بلین ڈالر تک ہم پہنچ جائیں گے اس جون کے اند تک یہ آفیشل نمبر ہے آئی ٹھنک جو انافیشل سورسز ہیں جو کہ فریلانسر ہوتے ہیں ہمارے جو کہ کافی کونٹیٹی میں انگریز ہو گئے ہیں اس وقت وہ میرے اندازہ کے مطابق ہافہ بلین ڈالر اور کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جتنا آئی انافیشل یہ جو فریلانسر سے ان کو کسی طرح اور باقی جو سورسز ہیں جو کہ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو کسی طرح ہم کچھ انسیٹیوائز کریں اور ان کو لے کے ہیں تک ہمارا آفیشل نمبر ہماری انڈسٹری کا سائز جو ایک اپلف ملے گا وہ امیڈیٹ ہی ہم کو مل جائے گا 2.5 تو 3 بلین ڈالر کا so as you said کہ آپ نے بتایا کہ جیسے 22 23 بلین کی اگر ہماری ٹوٹل بائی سے پچیس بلین کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں تو اس میں 10% آئی ٹی آلیڈی پہنچ چکا ہے and potential تو بہت زیادہ ہے اگر 5 years down the road پوچھوں آپ سے عاصف صاحب کے پانچ سال میں اگر آپ کو انسینٹیوز غرا سے ہی دیے جائیں انسینٹیوز بعد میں پوچھتا ہوں تو potential کتنا ہے پانچ سال میں ہم کتنا ایکسپورٹس کر سکتے ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرسز سے دیکھیں سر اس وقت ہمارا growth rate چل رہا ہے چالیس سے پچاس فیصد year on year تو اگر آپ یہ لگاتے ہیں تو we will definitely cross yeah hit about 10 billion plus right but اس کے لئے بہت ضروری ہے کچھ کام کرنے پڑے incentive is not the only solution right I think سب سے important یہ ہے کہ میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا ابھی ہمیں supply create کرنی ہے ہمارا جو HR ہے وہ بہت اس وقت challenging situation میں ہے supply جس طرح demand یہ covid pandemic کی وجہ سے بہت demand کا flow پاکستان میں ہوا ہے freelancers بہت grow ہیں تیزی سے growth آئی ہے لیکن ہمیں اتنی تیزی سے supply بھی بڑھانی ہے اور اگر ہم supply نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ growth مشکل ہے کیونکہ اگر میں آپ کو supply کیسا بڑھائیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے جی وہ بھی ہم بتاتا ہوں اور آپ کو صرف ایک number بتایتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک billion dollar کی export services sector سے بڑھانی ہے not the startup and other stuff then you need about 40,000 programmers یا put 40,000 people roughly تو وہ 40,000 لوگ آپ کو ہر سال ایڈ کرنے ایک billion dollar کیلئے تو یہ ایک بڑا number ہے supply بڑھانے کے لئے دو تین چیزیں ہیں جو long terms پہ تو دیکھیں ہم بات کریں گے تو ہم universities اور یہ وہ set up کریں ان کو program زیادہ بچے induct کریں زیادہ لوگوں کو I would suggest even میری آپ کے program کے توسط سے یہ لوگوں کو بچوں کو ایک ہے کہ اس میں اتنا potential ہے لوگ زیادہ زیادہ اس میں آئیں اور even جو universities جو boot camps ہم نے لگانے پڑیں گے government سے ہم نے request کی ہے کہ سب سے بڑا کر کام کرنا ہے تو اس میں جو بھی funding چاہیے جتنی universities کے ساتھ کریں boot camps لگائیں but اس میں funding provide کریں جو industry کے ساتھ ملکے جو industry کو ضرورت ہے اس پہ کام کریں یہ جو buzzwords پہ ہم نہ جائیں کہ ہم بلوکچین کے بندے چاہیے ہم AI کے بندے چاہیے ایسا نہیں ہے انڈسٹری کو کچھ اور چاہیے بلوکچین اور یہ چیزیں نہیں چاہیے کیونکہ اسکیلیبل نہیں ہے ہمیں اسکیلیبل چیزوں پہ بہت ساری چیزیں چاہیے وہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ہماری government سے ہم نے suggestions بھی دیا کہ یہ ان چیزوں پہ جو کام کریں جس پہ آج demand ہے ہمارے پاس اور اس HR میں leadership بنائیں leadership ہمیں create کرنی ہے middle management create کرنی ہے میں HR چاہیے اور ہمیں بہت سارا صرف computer science کا بندہ نہیں چاہیے ابھی ہمیں mathematicians جن کی creative thinking ability ہے جن کے پاس analytical skills ہیں ہمیں ان کو لے کے induct کر کے چاہے وہ انجینئروں اور mathematicians اور بی ایس سی او ان کو ہمیں aggressive basis پہ associate degree program not for four years even we have to train them and we have to use them effectively تو یہ بہت سارے کام ہیں اور سوال کا آپ جواب دے دیں بجٹ آنے والا ہے بجٹ کے حوالے سے آپ کے شعبے کے لیے کوئی خاص اگر requirement ہو یا تجویز ہو تو جلدی سے وہ بتا دیجے جی بجٹ کے لیے میں سب سے پہلی request یہ کروں گا کہ دیکھیں ہمیں پاکستان software IT export کو ایک انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے آج ہمارے پاس وہ status نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو export industry کو benefits ہیں وہ IT کو نہیں ملتے اگر وہی benefits جو دوسری آپ textile اور دوسری export industry کو دیتے ہیں وہی IT کو آپ carry forward کر دیں یہ ایک پہلی request ہے دوسری ہم نے بات کی ہے کہ جس طرح tax credit regime آیا ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے کسی طرح it's not the purpose کہ IT companies tax net میں نہیں آنا چاہتی IT companies documentation بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کو simplify کر کے encourage کیا جائے اور یا تو exemption واپس renew یا tax credit regime کو simplified میں introduced کیا جائے اس سے کوئی نیگٹیو افیکٹ نہ ہو باقی دو تین چیزیں اور ہیں minimum taxation اور domestic IT grow کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی